Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سوہم آج کے پیغام کو دیکھتے ہیں The Gospel of John Chapter 1 اور جو ورسیز ہمارے سامنے ہیں وہ پہلی آیت سے لے کر اٹھارہ آیت تک ہے لیکن ہم سارا پیسج نہیں پڑھیں گے پہلی پانچ آیات کی ہم تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم چودہویں آیت پڑھیں گے عمدم درینہ وہ ابن خدا عزلی یہ عقیدہ تو مشکل ہے سمجھوں گا کہاں سارا الفاظ میں کیا ہوگی توصیف مسیحہ کی الفاظ ادھورے ہیں مجبور بیان سارا اب صورت آدم میں پوری طرح ظاہر ہے کچھ کچھ وہ نمائی تھا کب تھا وہ آیاں سارا جس طرف نظر جائے یسو کی جھلک دیکھوں آنکھوں میں سما جائے آئے کاش سما سارا آمین تعلیم بجائیں گے شمیز لفظوں میں لفظ دورے ہیں اس کی توصیف جو ہے وہ ہم پوری طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں but the spirit of the lord will help us to understand so آج کے پیغام کا title ہے کلام مجسم ہوا اور اس کا ہم دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور this verse پہلی آیت اور جو چودھویں آیت ہے it's the key to the message of christmas جو christmas کا پیغام ہے وہ یہ اسم جان کی اس پہلی آیت میں اور چودھویں آیت میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں اور یہ جو دو verses ہیں جان 1 1 and 14 they give us the meaning the real meaning of christmas مقصد کیا ہے through understanding jesus we understand the purpose of his coming and the more we understand jesus the more we can embrace him یعنی جس قدر زیادہ ہم یسو کی زاد کو سمجھیں گے اسی قدر زیادہ ہم اس کے نزدیک آسکیں گے اس کو embrace کر سکیں گے so more we will be able to embrace him to treasure him to delight in him to gaze him and to celebrate him christmas کی حقیقت میں جو celebration ہے وہ لوگ کر پائیں گے جو خداوند یسو مسیح کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کی reality کو understand کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں john says ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا so پہلا پوائنٹ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کلام جو ابتدا میں موجود تھا اور وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام جو خدا تھا تین باتیں جان اس میں بتا رہے ہیں اس کا نام جو ہمیں وہ بتاتے ہیں یعنی اس کلمے کا نام اس کلام کا نام یا مجسم کلمہ جو ہے اس کا نام کیا ہے یسو مسیح متی کی انجیل میں فرستہ نے مقدس یوسف سے کہا تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے ناڈا کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے دیکھ وہ حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا سو اس کلمے کا نام جو ہے وہ کیا بتایا گیا یا جان یا بائیبل میں کیا بتا رہی ہے یسو تو اس کا نام یسو رکھنا انجل نے کہا اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا تو یسو جو نام ہے اس کا مطلب ہے نجات دہندہ اور مسیح یا مسیح جو نام ہے یہ ایک ٹائٹل ہے اور اس کا مطلب ہے The Anointed King یہ بیسی کے لئے ایک نام نہیں ہے ایک ٹائٹل ہے The Anointed King اور کسی خدا کے خادم نے کہا کہ یوسف کو اس لئے فرشتہ جو ہے وہ خواب میں دکھائی دیا کیونکہ all the day long جب سے یہ خبر جوزف تک پہنچی ہے کہ مکرسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہے تو وہ اس کو کیا کہا رہا ہے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا ہے چپکے سے جو ورڈ ہے یہاں پہ گریگ میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے چھوڑ دینا چاہتا ہے اس وقت یہودیوں میں دو قسم کے ڈائیورس تھے پرائیوٹ ڈائیورس تھا اور پبلک ڈائیورس تھا تو جوزف یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈائیورس تو دے لیکن پبلک ڈائیورس نہ ہو بلکہ پرائیوٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہو تو اس تناظر میں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو ہے چپکے سے اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا تو کسی بائبل تیچر نے اس کو یوں بیان کیا کہ جوزف کے ساتھ خدا نے دن میں کیوں نہیں کلام کیا اور اس کے ساتھ نبوتی کلام کیوں نہیں کیا یا دعا میں کلام کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جوزف کا جو مائن تھا وہ ٹو مچ پری اکوپائیڈ تھا وہ اس نے انسانی لیول پہ ایک فیصلہ کر لیا تھا اپنی یومن انڈرسٹیننگ سے ریزننگ سے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرا فیصلہ درست ہے اور اس کا فیصلہ کیا تھا چھوڑنے کا فیصلہ تھا لیکن جب وہ رات کو سوے ہوا تھا اور اس کا جو کانشس ہے اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ سو رہا تھا تو پھر خدا نے اس کی جو ویل ہے اور مائنڈ ہے اور ریزننگ ہے اس کو بائی پاس کیا اور پھر اس کو یہ پیغام دیا کہ جو تو سوچ رہا ہے جو فیصلے تو کر رہا ہے وہ غلط ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ٹر سو مینی ٹائمز ہم بھی سوچ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں جو میرا فیصلہ ہے وہ درست ہے اگلا بندہ جو ہے وہ رانگ سٹیپ لے رہا ہے اور وہ غلط کہہ رہا ہے اور یہ کرنا میرے لئے بہترین ہے لیکن عزیز ہو ہمیشہ خدا مند پر ٹرست کریں خدا آپ سے کلام کریں آلیلویہ اپنی یومن ریزننگ کو ہمیں lower down کرنے کی ضرورت ہے جس کا جان یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کیا نام رکھا گیا ہے یس بنی اسرائیلی جو تھے وہ ایک نجاد ہندہ کے مندزر تھے لیکن اس کی تین چار پچر جو ہیں اس نے جاد ہندہ کی ہمیں نظر آتی ہے میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے دمیان ایک نبی بھیج ہو گا اور میسایہ کا مطلب ہے چھڑانے والا رہائی دینے والا نوائنٹی ون دیو لکنگ فور کھنگ وہ دعوت نبی کی مانت ایک بادشاہ کے منتظر تھے اور جس ہستی کے منتظر تھے اس میں یہ چار باتیں بنیادی وہ دیکھ رہے تھے نبی مسایہ کھنگ سیویر اس لیے جان دی بیپٹسٹ ایک سال سے قید میں تھے تقریبا اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈیسائیپلز کو خدا یسو مسیح کے پاس بیجا مطلب انجیل میں پڑھ سکتے ہیں کہ آنے والا تو ہی ہے یہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں تو جیوش قوم دنیا ایک آنے والے اور حوالا ہم دیکھیں گے یہ ہنہ پہلا باب اس کی اکتالیس وی آئے اور جان دا جو بیپٹسٹ ہے وہ خدا من سے یہ کنفرمیشن چاہتا ہے کہ جو آنے والا تھا کیا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شماؤن سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہاں جی وین انڈریو فاؤنڈ کرائسٹ جب اندریاز کو خدا یسو مسیح ملے تو اس نے اپنے بھائی شماؤن یعنی پیٹر کو کیا کہا ہم کو خرسطس مل گیا خرسطس کا مطلب کیا ہے کرائسٹ کرسٹوس ہمیں خرسطس مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کس کی تلاش میں تھے کرائسٹ کی تلاش میں تھے کرائسٹ کا مطلب کیا ہے تو بیسیکلی بنی اسرائیل ایک بادشاہ کے منتظر تھے اور جب ان دو شاگردوں کو انڈریو کو اور پیٹر کو خدا یسو مسی ملے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خرسطس مل گیا ہے بنی اسرائیل قوم جس کے انتظار میں تھی یا منتظر تھی وہ ہمیں مل گیا ہے اور وہ اپنی کنگڈم بلڈ اپ کرے گا اور ایک ایسی بادشاہت کو قائم کرے گا دعود کے تخت پر بیٹ کر جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا سو پہلی بات جو جان ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کلمہ مجسم ہوا تو پھر اس کا نام کیا ہے یسو مسی اور جس کا مطلب ہے کہ سو سیویر اور سیویر سیویر اور مسیعہ نمبر دو کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یعنی مطی اور لکا کی جو انجیل ہیں وہ مسیح کی پدائش کا جو دنیاوی پدائش ہے اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن جان جو ہے ہمیں ایٹھرنٹی میں لے جاتا ہے کہ خدا ون یسو مسیح یعنی کلمہ جو ہے وہ تجسم سے پہلے بھی موجود تھا لیکن اس فارم میں ہمارے پاس اس کا کوئی نام جو ہے وہ ہمیں نہیں بتائے کلمہ کا جو نام ہے وہ بتائے گئے ٹائٹلز بتائے گئے ہیں فنکشن بتائے گئے ہیں کام بتائے گیا ہے لیکن نام نہیں بتائے گیا ہم یہی انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا باپ ہے خدا بیٹا ہے خدا رل قدس ہے اور بیٹے کا بھی جو ڈائریکٹ ریفرنس ہے وہ ہمیں اول ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ملتا ہے تو جو سیکتیرین گروپ ہیں وہ اس آیت کے جو آخری دو حصے ہیں وہ اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ خدا بھی ہو اور کلام جو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی ہو کلام جو ہے وہ خدا بھی ہو اور کلام ساتھ ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے دو opposite if he was with god then he was not god and if he was god then he was not with god تو میں نے شروع میں کہا تھوڑی مشکل بات لیں ہے so اس میں جو ایک سیکتیرین گروپ سیند تھیولوجینز ہیں وہ ان کی جو یومن اپروچ ہے سوچ ہے لیول ہے وہ یہ کہتا ہے یا وہ خدا ہے یا وہ خدا کے ساتھ ہے دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں کمپیٹیبل جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس کو گھوڑ سے دیکھیں so the possibility is there so اس طرح سے کئی بائبل کے تراجم میں اس آیت کو چینج کیا گیا ہے اور وہاں پہ اس کو یوں ترجمہ کیا گیا ہے the word was with god and the word was our god small g کے ساتھ اور پھر اسی سباب سے جو یہاوہ وٹنس کا جو سیکٹ ہے وہ اسی آیت کی وجہ سے ترجمہ کی وجہ سے develop ہوا the word was with god and the word was our god لیکن ابتدا ہی سے جو ہماری theology ہے جو سچائی ہے جو orthodox teaching ہماری جس بات پر ہم ایمان رکھتے ہم وہ یہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا وہ خدا کے ساتھ بھی تھا اور وہ خدا بھی تھا so what john is standing us over here is جو ہماری ایمان کا حصہ ہے he is talking about two persons god and کلام and word god and word he is talking about two persons خدا اور کلام but he is talking about one god وہ دو شخصیات کا ذکر کر رہے god and word لیکن وہ ایک خدا کا ذکر کر اس میں god is one persons are two over here اور ایک خدا وہ جس کا ذکر کر رہا ہے god the father is god and the word is god خدا باب بھی خدا ہے اور کلمہ بھی خدا ہے تو he is talking about one god اور اس لئے تمہا نے جب خدا ونی یسو مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا my lord and my god آئے میرے خدا آئے میرے خدا ون اور تیسری بات before he became flesh john called him the word اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یون رسول جو ہیں وہ تسلیس کے جو دوسرا اقنوم ہے اس کو تجسم سے پہلے کلمہ کیوں کہتے ہیں nowhere else in the bible جو second part of trinity ہے اس کو واضح طور پر کلمہ کہا گیا اور اگرچہ یہ jewish culture میں یہ concept موجود ہے وہ کلام کو خدا سمجھتے تھے اور یہ گریک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور یہ jewish انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ وہ کلام کو خدا سمجھتے تھے لیکن بائبل میں یہ approach جو ہے وہ موجود نہیں ہے جونینین رائٹنگ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ خدا ونیس مسی کو تجسم سے پہلے کلمہ کہتا ہے اور یہ انہی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے یہ خدا ون کے لئے ٹائٹل یوز کیا ہے نو ادھر رائٹر ایون پال نے بھی خدا ون کے لئے ٹائٹل یوز نہیں کیا ہے so why he used this title to express jesus christ خدا ون یسو مسی کو بیان کرنے کے لئے کہ وہ تجسم سے پہلے بھی موجود ہے john نے کلمے کا جو title ہے وہ کیوں use کیا ہے اس نے کوئی اور title کیوں نہیں use کیا he could have called it a feeling or a deed or something else a thought لیکن انہوں نے کیا title use کیا ہے کلمہ so we must understand why john is using the title word for jesus christ before incarnation اور اس کی جو سمجھ ہے یا بھید ہے وہ یہ ہے کہ john کو خدا یسو کا کیا مکاشفہ ملا ہے it depends on revelation اور یہ بڑا گہرا مکاشفہ ہے جو john کو ملا ہے اس لئے انہوں نے تسلیح کا جو دوسرا قنون ہے اس کے لئے کلمہ کا لفظ استعمال کی اور چودی میں دیکھیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے کلوتے کا جلال سو یہاں پر گرچہ انہوں نے بیٹے کا لفظ یوز نہیں کیا لیکن کلوتے کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا ہے کہ سامون ویری کلوس تو گا اور یونیک اکروتے کا مطلب ایک ہی ہے سو یہ بھی ایک ڈیفرنڈ جان کا ریولیشن ہے کرائیسٹ کے تعلق سے سو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر گوھر کریں گے کہ جان اس یوز تائیٹل او ورڈ کیا واقعی کیا واقعی یسو مسیح تجسم سے پہلے کلمہ تھا یا یہ ایک تشبیح ہے because our faith is he is god he is god incarnated ورڈ کا جو definition جان بیچ میں لے کے ہے and we understand he is god the son new testament کی writing سے ہم understand کرتے ہیں وہ خدا بیٹا ہے وہ creator ہے آگے چل کر جان یہاں بھی بیان کرتے ہیں but what does جان means by word کیا وہ واقعی کلام ہے یا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں basically وہ کلام نہیں ہے وہ خدا ہے ہم اس کو اگر divinity کے سائٹ سے دیکھیں Jesus is God لیکن وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں تشبیحن کلام ہے تو جان ہمیں کیا message دے رہے ہیں جان کا جو ایک understanding ہے point of view ہے جس کی سبب سے اس نے کلام کہا وہ خدا ونی یسو مسیح کی ذات اور شخصیت کی جو clarity ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور جان کے پاس کوئی اور نالوجی نہیں تھی جس سے وہ خدا ون کی presence کو before incarnation بیان کر سکتے تو جو بہترین لفظ ان کو ملا وہ کلمہ ہے اس کے علاوہ وہ کوئی بھی term use کرتے وہ ambiguous تھی اس کی وضاحت کرنی پڑھ نہیں تھی تو جان یہ بھی کہہ سکتے ابتدا میں سوچ تھی سوچ thought ہے deed ہے کوئی اور title use کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بڑے specifically یہاں پہ جو لفظ ہے word use کیا ہے اور جو word use کرنے کا ان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ there is clarity in the purpose of his coming there is clarity in his existence واضح ہے لیکن لفظ جو ہیں وہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کئی دفعہ آپ کوئی بات آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے سوچ کو بیان کرنے کے لئے بھی لفظ کا سہارہ لیتے ہیں you need words to express yourself اور کئی آپ کے x ہیں آپ کام کرتے ہیں پھر آپ بتاتے میرا یہ مقصد میں اس لئے یہ کیا ہے سو جو آپ کی ذات کا جو بہترین communicating factor ہے وہ کلام ہے وہ word ہے جس سے آپ clear بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور clear جو بات ہے وہ کہہ سکتے ہیں سو اس clarity کے ایک point کو سامنے رکھتے ہوئے جان نے جو title use کیا خدا ون کے لئے وہ کیا ہے word so انگریزی میں میں یہ پیسج پڑھنا چاہوں گا اس کے پیچھے جان کا جو سارا concept وہ کیا ہے so جان calling jesus the word is in a way emphasizing that the very existence of the son of god is for the sake of communication لفظوں سے کیا ہوتا ہے communication تو basically john ہمیں کیا بتا رہے ہیں jesus the second part of the trinity is the communicator کس کے درمیان communicator ہے among the divinity among the divinity the godhead تسلیس میں جو communicator ہے وہ کون ہے the word jesus he is on one hand he is communicating with the father and on the other hand he is communicating with the holy spirit regarding creation ان کا آپس میں بھی رابطہ ہے باب کا اور القدس کا آپس میں بھی رابطہ ہے but regarding the creation تخلیق کس نے کیا ہے کلمہ نے کیا بیٹے نے کیا ہے so regarding the creation میں باب سے تمہارے لئے درخواست کروں گا communicator جو کچھ تم میرے نام سے باب سے مانگ گا جیس is the communicator میں تمہارے لئے باب سے درخواست کروں گا اور I go and I send the holy spirit میں جا کر تمہارے لئے دوسرا مدد گار پیج گا communicator so جان جس چیز کو express کر رہے ہیں وہ ان کی ایک communication ہے within the trinity jesus is the communicator you cannot directly communicate with the father and you cannot directly communicate with the holy spirit so on one end he is the communicator between the trinity and on the other end he is the communicator with man and divinity دو areas میں وہ communicator ہیں تسلیف کے اندر جو communication ہے number دو جو انسانوں کا خدا کے ساتھ communication ہے کس کے through ہے the word the son lord jesus christ جو کچھ تو میرے نام سے باپ سے مانگو گے you cannot directly go to the father my name jesus the word the incarnate god hallelujah are you getting it he exists he exists and has always existed from the from all eternity for the sake of communication with the father and the spirit یہ john piper کا quote ہے جو میں آپ کو بتا رہا number two john piper says the son of god became divine communication with man so summarize when we call jesus the word it implies that he is god expressing himself god expressing himself jesus jesus christ so this is the privilege given to the church that jesus will be deeply connected with you انگور کہا کہ کی درخت میں ہوں تم میری ڈالیاں ہوں so if we are connected and grafted in jesus we have communication with the father and with the holy spirit پھر جو mysteries یا باتیں باپ آپ سے share کرنا چاہتا ہے he can do it پھر وہ نیمتیں اور پھل اور قدرتیں جو روالکدس آپ کو بخشنا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے مجھے پیٹر اور جان کی یہ آیت یہ جملہ جو ہے وہ بڑا زبردست لگتا ہے سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دیے جاتا ہوں یسو ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پہ یعنی اگر کسی نے خادم ہونا ہے اس لیول پہ خدمت کریں سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے جو کچھ میرے پاس ہے i give you and what i have is the name jesus the person jesus jesus the son of god so basically john جس بات پہ emphasize کر رہے ہیں word کا لفظ use کر کے خدا یسو مسیح کی pre-existent existent ذات کے تعلق سے اس کا مطلب ہے the self existing god expressing himself یہ ہے کلمہ کا مطلب god is expressing himself through jesus christ دوسری سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں secondly he is using the word for jesus the word کلمہ use کا رہے ہیں title because he is the creator پہلی چیز وہ کیا بتا رہے ہیں وہ خدا ہے پہلی بات کیا بتا رہے ہیں he is god second چیز وہ میں کیا بتا he is the creator of everything 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 جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے کلمہ نے کیا ہے یسو نے کیا ہے بیٹے نے کیا ہے اور جب ہم یسو کے نام سے چیزوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس کا حکم مانتی ہیں کیونکہ وہ خالق ہے ان کا یہ پہاڑ یہ موسم یہ بدن یہ جانور یہ سورج یہ ستارے بیٹے کے نام سے حکم کو مانتے ہیں بیٹے نے خلق کیا ہے سر کے he is the creator وہ کلمہ جس نے سب کچھ خلق کیا ہے اس کا نام فرشتے نے کہا یسو رکھنا جب ہم یسو نام سے ان چیزوں کو ڈریس کرتے ہیں تو جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو وہ ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہے اس یسو نام سے جو تخلیقی نام ہے خلق کرنے والا نام ہے آپ کی زندگی کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے آپ کے بندن ٹھوٹ جائیں گے آپ کی رکافتیں جاتی رہیں کیونکہ ضرور ہے مخلوق اپنے خالق کے نام کے سامنے جھکے ہارے گڑنا جھکے گا سو دیٹس وائے جان is using the title word he is god he is creator وہ خالق ہے اور اگر وہ خالق ہے تو وہ مالک ہے owner 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 پوری کائنات کی جو ownership ہے کس کی ہے jesus the creator is the owner مالک ہے آپ کا یسو صرف آپ کا نجات ہندہ نہیں ہے وہ آپ کا بھی مالک ہے وہ کل کائنات کا بھی مالک ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا تیسری آیت پڑھیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی جو ہوں جو چیز کھل نہیں ہی ہوئی وہ یہ خلق existent جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے وہ خدا ہے اور جو چیز بھی خلق ہوئی ہے یعنی مخلوق ہے اس کو یسو مسیح نے بنایا ہے جان بڑی clearly اس کی ذات ہم پہ بیان کر رہا ہے so when you pray in the name of Jesus you are praying in the name of creator آپ اس کلمے کے نام میں دعا کر رہے ہیں اور اس کلمے میں آج بھی تخلیق کرنے کی قدرت پائی جاتے ہیں the creator is always creator the god is always god ameen so everything created is created by the word اس لئے بھی word کا title use کر رہا ہے and jesus is not created jesus is there with god before creation he is creating everything so jesus is god وہ بار بار john جو ہے basically ان کی جو پانچوں کتاب میں ہیں new testament میں وہ ان بدتوں کے خلاف لکھی گئی تھی جو پہلی صدی میں مسیحت کے اگینسٹ آئیں اور اس میں ایک بدت یہ تھی jesus is not god اور دوسری بڑی بدت یہ تھی jesus is not man تو ان دونوں کو انہیں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے پانچوں جو کتاب میں جان نے لکھی ہیں ان میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یسو مسیح کامل انسان ہے یسو مسیح کامل خدا ہے آمین سوری پہلے خدا آئے گا بعد میں انسان he is complete god and he is complete man دسویں آیت وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا آمین so john is very serious over here یہ جو دسویں آیت ہے it talks about the seriousness of the guilt of man وہ دنیا میں تھا یعنی دنیا میں آیا اور دنیا اس کے وسیلہ سے he is the creator he is the owner اور دنیا نے اسے نہ پہچانا what's the guilt of mankind کہ انسان نے اپنے خالق کو نجات ہندے کو کلمہ کو خدا یسو مسیح کو نہیں پہچانا this means john is saying the world is guilty اور اس کا جو evil ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا کو جو اس کے درمیان آیا ہے نہ اس کو پہچانا ہے اور نہ اس کو receive کیا ہے so definitely he is talking about judgment over here آخری بات چوتھی آیت پڑھیں گیا ہوں اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی یسو کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں Jesus always demands a response from your life خدا یسو مسیح ہمیشہ آپ سے ایک ردہ عمل کی توقع کرتے ہیں he wants a response تو جب خدا یسو مسیح دنیا میں آئے تو چاند لوگوں کا response تھا انہوں نے قبول کیا اور زیادہ لوگوں کا response تھا انہوں نے اس کی مسینک شپ کو سیویر ہود کو ریجیکٹ کیا سو آج آپ نے دیکھنا ہے what is your response for Jesus Christ میرے ایک جملہ یاد رکھیں اور کسی وقت میں اس کو یہاں پہ کمپوزنگ کر کے لگاؤں گا بھی it's very very important if Jesus Christ is not your first priority in the world you don't have a saving faith if Jesus is not your priority if Jesus is not number one in your life اگر آپ یسو کے لئے اور چیزیں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں you have faith you don't have saving faith اس ایمان سے آپ کو نجات نہیں ملے گی you might have faith in miracles you might have faith in the birth of Christ you might have faith in the cross of Christ لیکن اس سے آپ کو نجات نہیں ملے گی you must have faith in Lord Jesus Christ as your personal savior اور جس دن یہ نجات اور یہ ایمان اور یہ مکاشوہ آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی you don't need 10 years to change آپ کو 5 سال نہیں چاہیے چینج مکاشوہ دعاوں میں ملتے ہیں مکاشوہ روزوں میں ملتے ہیں مکاشوہ ملتے ہیں جب آپ گھٹنوں کے بال ہوتے ہیں get this saving faith let Jesus become your priority yes messiah اس کا کام اس کی بادشاہ اس کی بندگی اس کی kingdom اس کی خدمت اس کی لگن آپ کی زندگی میں priority ہو دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں شاگردوں نے کہ ہم تو کلام اور دعا کی خدمت میں لگے رہیں گے for other works you select seven deacons or elders or management committee and you let them do the work ہماری خدمت کیا ہے ہم کلام اور دعا میں لگے رہیں get this revelation and your life will be changed completely ہاں جی دوبارہ سے پڑھے چوتھی آئے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی what a deep 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 revelation اس میں زندگی تھی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی what is the message جان is giving جان is saying وہ کون سے زندگی کی بات کر رہا ہے روحانی زندگی عبدی زندگی جو کچھ physically اس نے لازرس کے ساتھ کیا وہ spiritually آج انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کہ وہ انسان جو غناء میں مردہ ہے یسو مسیح پر ایمان لانے سے وہ اپنے گناہوں سے نکل آئے اپنے گناہوں سے نجات پا جائے دو message جو چوتھی آیت میں جان ہمیں دے رہا ہے وہی ہے man is spiritually dead man is spiritually blind انسان جو ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اندہ ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی یا جان یہ کہہ رہا ہے یسو میں وہ زندگی ہے جو آپ کو چہیے ہے you need that life جو آپ کی ضرورت ہے بنین اور انسان کو جس زندگی کی ضرورت ہے وہ یسو میں پائی جاتی ہے ہالللویہ اور دوسری بات جان کہہ رہا ہے کہ بنین اور انسان کو جس روشنی کی ضرورت ہے وہ یسو میں پائی جاتی ہے سو ہی سو سو ورڈس فور ویڈاؤ جیس من is ڈیت سب نے گناہ کی اور خدا کے جلال سے ویڈاؤ جیس من is ڈھاک نس وہ روشنی جس سے انسان کو حقیقت نظر آنی ہے وہ روشنی یسو ہے یسو روشنی نہیں دیتا ہے یسو روشنی ہے جب وہ آپ کی زندگی میں وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے یسو کی زندگی ہمیں روشنی بکستی ہے تاکہ ہم اپنی ضرورت کو دیکھ سکیں ہم اپنی حالت کو دیکھ سکیں ہم اس کی سلیب کو سمجھ سکیں ہم اس کے فضل کو جان سکیں ہم اس کی محبت کو سمجھ سکیں ہم انسان کے غناہ کو دیکھ سکیں جیس is the light so that you see the spiritual reality خدا من یسو مسی جان یہ کہہ رہے ہیں چوتھی آیت میں وہ نور ہے وہ روشنی ہے وہ light ہے جس میں